حفاظِ دین کا سب سے بڑا شعبہ ہے جس پہ الحمدللہ مدارس کی خدمات رہی ہیں اور ہمیشہ سے رہی ہیں علماء قرب سے بڑا کام یہی رہا ہے جب ہی تو دین آج تک ہمارے حفاظ بہت کی ہے جب ہی تو دین بغیر کسی جو ہے وہ ملاوٹ کے آج اگر آپ کے پاس چودہ سال بعد موجود ہے تو کچھ لوگوں کی زندگی ہیں جو اس پہ لگی پہلے گھر سے تربیت سٹارٹ ہوگی نا کہ آپ اپنے بچے چاہتے کیا ہیں آپ یہ تو نہیں بولتے میرا بچہ تعلیم بھی آفتہ ہو صرف یہ پہلے تائیون کیا جائے کہ بھائی تم نے کس فیلڈ کے اندر آگے جانا ہے تمہاری خواہش کیا ہے آپ اس بچے سے بولیں تمہارے فالورز تو نہیں ہیں تمہارے درس کے اندر تو اتنے ہزاروں لوگ نہیں آتے تو یہ اس کا کے پی آئی تھا ہی نہیں اگر آپ یہ لے کے آئیں گے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا ہم اگر دینی چیزوں کے اندر بھی دینی حلقوں کے اندر بھی اگر ہم کی پرفارمنس انڈیگریٹر نہیں رکھیں گے جو کہ ہر ارگنیزیشن کے اندر ہوتا ہے تو بچہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی بچہ مدرسہ کے اندر آتا ہے اور اپنی زندگی جو ہے وہ اس کے قیمتی آٹھ سال جو ہے وہ ہم لگاتا ہے آٹھ سال سات سال کہیں پہ چھے سال لیکن زیادہ تر آٹھ سال کا یہ کومن ہے تمام مسالک کے اندر اس میں یہ دیکھا جائے گا سب سے پہلے کہ اس بچے کو آپ نے استعمال کہا کرنا ہے معاشرے کے اندر سوسائیٹی کے اندر اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دیکھیں جب ان کا ایک پورا تعلیمی نظام تھا یا ایک بندے کی ریفورمیشن اور ڈیویلپمنٹ کا نظام تھا تو اس کے اندر ڈیفرنٹ کٹیگریز تھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایک کٹیگری کے اندر مختص تھے اور دوسری کٹیگری کے اندر ان کا زیادہ جو ہے نا وہ نہیں سننے میں آتا خالب بن مریض رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے صحابہ میں سے ہیں لیکن ان کی جو ملٹری اور سٹراتیجکل ایکسپرٹیز ہیں ریڈیشپ کی اس کے اندر وہ مشہور ہیں شہرت ہیں اور جہاں تک بات ہے ایکیڈیمیا کی تو وہاں پہ وجہ شہرت نہیں ہے ان کی تو جب ہمارے ہاں بچہ جب آتا ہے مدارس کے اندر یا جب اس کو ماں باپ بھی بھیجتے ہیں تو اس میں یہ پہلے گھر سے تربیت سٹارٹ ہوگی کہ آپ اپنے بچے چاہتے کیا ہیں آپ کا بچہ جو ہے صحیح آپ دین کے اندر بچے کو وقف کرنا لگے ہیں لیکن پھر بھی دنیا کے اندر بھی اگر آپ کہیں بچے کو کہتے ہیں بھئی تم یہ کرو تو آپ یہ تو نہیں بولتے میرا بچہ تعلیم بھی آفتہ ہو صرف آپ بولتے میرا بچہ ڈاکٹر ہو میرا بچہ انجینئر ہو وہ صحیح ہے غلط ہے بچپن سے ہی تائین کر دینا وہ الگ بحث ہے لیکن جو ماں باپ ہیں ان کی جو ایک خواہش ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ میرا بچہ پڑا لکھا ہو بھئی پڑا لکھا ہو لیکن کس ڈومین کے اندر ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو چارڈڈ اکاؤنٹ ہو کس فیلڈ کے اندر ہو بزنسمن ہو تو اسی طرح جب آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ دیندار ہلکے کے اندر اور مدر سے جائے تو اس کا بتائیں تو کہ آپ کی خواہش کیا ہے جو آپ نے بچے کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر فیڈ کر کے دیئے بیٹا تنہیں یہ بننا ہے یعنی تنہیں ابن کثیر بننا ہے تفسیر کے اندر اور اس کے اندر ہسٹری کے اندر یا پھر تم نے امام بخاری بننا ہے یا تم نے یعنی اس کو بچے کو یہ پہلے تائین کیا جائے کہ تم نے کس فیلڈ کے اندر آگے جانا ہے تمہاری خواہش کیا ہے ادھر ایک مسئلہ اور آجاتا ہے کہ کئی دفعہ بچے کی خواہش پوچھی نہیں جاتی یہ دین اور دنیا دونوں کے اندر ہے یہ دین اور دنیا دونوں کے اندر سمنل ہے تو میں نے اس لئے کہا یہ صحیح غلط ہے پہلے سے بچے کو فیڈ کرنا کم اس کا ماں باپ کا ہو پھر مدر سے جب بچہ آئے تو اب بچے نے جا کے ڈیفرنٹ سبجکس پڑھنے ہیں اور ایک تو چیز ہے جنرل وہ پڑھے گا اس کے بعد اس نے دین کے حفاظت کے لئے کام کرنا ہے یہ ایک شعبہ پہلا شعبہ ہے کہ حفاظت ہے دین اس پہ کام کرنا ہے کہ دین کی حفاظت معاشرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کے جو اصل مسادر ہیں جو مصدر ہے جو قرآن اور حدیث ہے اس پہ اٹھائے گئے سارے شکوک و شبہات اس کا دفاع کرے گا چاہے وہ کسی ایک شک سے بھی باہر معاشرے بھی نہ ملا ہو معاشرے میں اس کے existence نہیں ہوں لیکن اس کا کلم چلتا ہوگا ہر اس شبہ اور ہر اس ڈاؤٹ اور ہر اس شک کے آگے کہ یہ چیز اگر میرے دین مسادر کی اوپر اٹھائی گئی ہے تو اس کو میں رفا دفا کروں گا ہم اگر دینی چیزوں کے اندر بھی دینی حلقوں کے اندر بھی اگر ہم کی پرفارمنس انڈیگریٹر نہیں رکھیں گے جو کہ ہر اورگنیزشن کے اندر ہوتا ہے تو بچہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا کیونکہ فور اگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں خوہ بھئی آپ ایک تاجر ہیں ٹھیک ہے اب تاجر ہونے کا ایک کی پی آئی ہوتا ہے مطلب کہ وہ وہ کہلاتا ہے کہ بھئی آپ جو کرنا چاہتے تو اس کے اندر آپ سکسیسفل ہیں یا نہیں ہیں یا آپ فیل ہیں ٹھیک ہے کوئی بندہ ٹیچر ہے اب ہر ٹیچر تو کامیاب نہیں ہوتا اس کے کوئی کی پی آئی ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو اب ٹیچر ہے تو کہاں پر ٹیچر ہے اس کا تاجر ہیں آپ تاجر ہیں تو کس حلقے میں کیا بیچتے ہیں اور کتنا بڑا آپ کا حلقہ ہے اور کیا آپ نے کس ریسورس سے سٹارٹ کی اور کہاں تک پہنچے یہ کی پی آئی ہوتے ہیں تو ہم اگر بچے کو مدرسے کے اندر بیچتے ہیں اور وہ دین کی دین کا علم پڑھنا جاتا ہے کی پی آئیز کیا ہیں اگر بچے کو آپ نے حفاظ دین کے شعبے کے اندر ڈالا کہ بیٹا تو نے اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے معاشرہ جو بھی وہ الگ باتیں معاشرے پر کام کرنے والے لوگ الگ ہوں گے لیکن قرآن حدیث کے اوپر اگر کوئی بھی شک و شبہ آتا ہے تمہارا کلم اس پر چلنا چاہیے اور تمہاری تحقیق کے میدان کے اندر تمہیں فتح ملنی چاہیے اور یہ تمہارا کپی آئی ہے یہ تمہارا کی پرفارمنس انڈیکیٹر اگر تم نے یہ کر لیا اللہ تم سے کام لے لیا آپ اس بچے سے بولیں تمہارے فالورز تو نہیں ہیں تمہارے درس کے اندر تو اتنے ہزاروں لوگ نہیں آتے تمہاری تو تو یہ اس کا کپی آئی تھا ہی نہیں اگر آپ یہ لے کے آئیں گے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا وہ کنفیوز ہو جائے گا یا اسے ہم امید کریں کہ بڑا اچھا اندازہ گفتگو اس کا ہو تو اس کے ضرورت ہی نہیں ہے تو پہلی چیز ہم یہ کریں کہ جس شعبے میں ہم ڈال رہے ہیں اور وہ شعبے کے اندر وہ کامیاب ہے یا نہیں ہے تحقیق ہونی چاہیے یہ کلم چلنا چاہیے اس کے اندر بالکل اور یہ حفاظ دین کا سب سے بڑا شعبہ ہے جس پہ الحمدللہ مدارس کی خدمات رہی ہیں اور ہمیشہ سے رہی ہیں اور علماء گرفت سے بڑا کام یہی رہا ہے جب ہی تو دین آج تک تو کچھ لوگوں کی زندگی ہیں جو اس پہ لگی ہیں اس کو خالی وہ پیور رکھنے کے لیے کہ کسی بھی غلازت اور کسی بھی جو ہے وہ ناپاکی سے پاک رکھتے ہوئے اس تک آپ تک پہنچا ہے وہ کچھ لوگوں کی زندگی ہیں تو یہ پہلا شعبہ ہے اس کے اندر دین دین کی دلیل جو ہے ہمیشہ سے غالب ہے اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا الاسلام اسلام جو ہے غالب ہے اس پہ کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی جو ہے اس کے لیے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یہ ہمارے اس شعبے کی کا امتیاز ہونا چاہیے کہ وہ یوں کر کے جو ہے اس کا جواب لے کے آ جائے اور دین کی حفاظت دے رہتے رہے چاہے قرآن پر کوئی شکوک اٹھائے یا پھر احادیث کے اوپر کچھ اٹھائے یا پھر اصلاف کے اوپر کچھ اٹھائے تو وہ پہلا دی ہے ہمارا جو ہے نا مسادر کی حفاظت جس میں ہمارے اصلاف بھی ہیں ہمارا قرآن بھی ہے ہماری حدیث بھی ہے